اب تاجہ ماملہ برٹین کا ہے جہاں کی سرکار نے آدھیکارک روپ سے گٹ آؤٹ پاکستانیز کیمپین شروع کر دیا ہے وہ پاکستان کی رگ رگ سے واقف ہے وہ موقع کے انتظار میں تھا اب جب پاکستان اپنے اتحاس میں سب سے کمزور ہو چکا ہے تو برٹین نے موقع پر چوکا مارتے ہوئے ڈیل پر سائن کروا لیا پاکستان اور برطانی کے درمیان تحویل مجمعان کا معاہدہ تیب آگیا ہے مجموع اور امیگریشن کے خلاف حرضی کہتے والوں کو بھی پاکستان رہ گئی ہے مطلب آج کل کے دور میں بس یہی ہے معاملہ اس کی تو سمبالک امپارڈنس بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے جو کروں کا اجتماع جو ہے اس کو چھوڑیں آپ میں مسلم امہ کی بات سن لیں آج کوئی متمول ملک مسلمان ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنی پروپٹی خرید سکیں شہریت حاصل کریں انہوں نے خاص طور پر پاکستانیوں پر پابندی لگاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک تھرکی قوم اٹھتے کی طرح زبان نکل آتی ہے ہماری عورت دیکھ کے لڑکی دیکھ کے گوری چمڑی دیکھ کے ہماری رال ٹپکنے لگتی نمسکار دوستو جہین دوستو سواغہ تھے آپ کا آئین ایل نیو اس کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو اب ترکی اور گریس کے بعد اب بریٹین نے بھی پاکستانیوں کو چون چون کر بھگانے کا کام شروع کر دیا ہے دوستو پاکستانی اپنی تھرکپن کے وجہ سے ہر دیس میں اپنی بیجتی کرواتے آ رہے ہیں اور آج پھر سے اس نے ایسا کر کے اپنا پورے دیس میں نام کو ہنسوا لیا ہے ویسے ہی پاکستانیوں کو کوئی بھی دیش اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ بھروسیک لائک نہیں ہوتے ہیں وہ ایک تھرکپن قوم ہے اور وہ ایک دم جاہل لوگ ہیں اس لیے اب وہاں لوگ اپنے یہاں پاکستانیوں کو رکھنا نہیں چاہتے کوئی بھی ملک پاکستانیوں کو اب اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ اس کے دیش میں آ کے رہ سکے دوستو بریٹین نے جب دیکھا کہ پاکستان بہت ہی کمجھوڑ ملک ہو گیا ہے اس سمیں تو اس نے موقع پر چوکے مارکے اس نے پاکستان کے فورن منیشٹر جو ہیں ان کے ساتھ میں یہ ڈیل کر لیا کہ اب جتنے بھی پاکستانی ہیں جو بھی ٹریلیشٹ ہیں ان سب کو پاکستان کے اندر میں واپس بھیج دیا جائے گا بریٹین کے اندر سے اور کسی بھی لوگوں کو اب بریٹین کے اندر میں اجازت نہیں دی جائے کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنا بسیرہ کر سکے تو دوستو دیکھتے ہیں اس پہ پاکستانی میڈیا کا کیا رہی ایک سین ہے اگر آپ لوگ چینل پر ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا دوستو اپنے ویڈیو کو انجوائے کریے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی لوگ ہیں وہاں پر اس دیش کے لوگ ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں ان کے برادر ملک ترکی میں پچھلے لمبے وقت سے گٹ آؤٹ پاکستانیز کیمپین چل رہا ہے اس کے بعد گریس میں بھی یہ کیمپین شروع ہو گیا ہے اور اب تاجہ ماملہ برٹین کا ہے جہاں کی سرکار نے آدھکارک روپ سے گٹ آؤٹ پاکستانیز کیمپین شروع کر دیا ہے وہ بھی پاکستانی سرکار کے ساتھ اوفیشیل ڈیل کر کے پاکستانی نیوز ویف سائیڈ ڈان پر اسی اٹھارہ آگست کو چھپی خبر دیکھیے اس کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ یوکے یعنی برٹین نے پاکستان کے ساتھ کریمنلز کو بھیجنے کے ڈیل کر لی ہے پاکستان کی قریب قریب ہر نیوز ویف سائیڈ پر اس خبر کو پرمکتہ سے جگہ دی گئی ہے برٹین اس ڈیل پر سائن کرنے کے لیے پاکستان پر دواب ڈال رہا تھا لمبے وقت سے لیکن پاکستان ڈالے جا رہا تھا برٹین بھی ہڑوڑی میں نہیں تھا کیونکہ وہ پاکستان کی رگ رگ سے واقف ہے وہ موقع کے انتظار میں تھا اب جب پاکستان اپنے اتحاس میں سب سے کمزور ہو چکا ہے تو برٹین نے موقع پر چوکا مارتے ہوئے ڈیل پر سائن کروا لیا انہوں نے خاص طور پر پاکستانیوں پر پابندی لگاتی ہے جب سپین فضا کیا اور ایربون کیا وہ تمہیں نہ پہلے مو لگاتے تھے نہ آج مو لگاتے ہیں جب ہم نے یوں کیا وہ ترکوں کی فتوحات اپنے ڈال لی ٹکے کی کانٹریبیوشن نہیں ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے مسلمان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے سوائے کنفیوزن کے ان سے آئیں بائیں شاہیں جترہ مرضی قرار ہو کبھی غوریوں کی گوز میں جا بیٹھیں گے کبھی غزنیویوں کی آج کل ادھر سے وہ ریلہ آ رہا ہے تو جان مصیبت میں پڑھنی ہوئی ہے تو بھی ان سے لوگیں گے وہ ایک ارب نہیں وہ بیزتی کی پاکستانی ایک ڈاکٹر کی ریاض میں جی جی وہ ہر پانچ منٹ بعد اپنی میسے اٹھ کے چلا جائے کہ when did you conquerors میں ہیں انہوں نے کہا you stupid we conquerors میں ہیں we the Arabs conquerors میں ہیں یہ pride ہے ان کا پٹرکس کی فضوحات اپنے ڈال لی محمود غدلیوہ وہ ترک تھا بھئی امیٹ امور برلاسہ یہ انویڈر سے فورنر سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک تھرکی قوم ہیں اب سن کے حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن یقین کریں آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہم پاکستانیوں کے اندر خاص طور پر عورت کو دیکھ کے عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف نفس چلنی چاہیے ہمارا وہ کلیہ ہے ہم لوگ اس قدر کتے ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کتے کی طرح زبان نکلاتی ہے ہماری عورت دیکھ کے لڑکی دیکھ کے گوری چمڑی دیکھ کے ہماری رال ٹپک میں لگتی ہے اور اس کا آپ یقین کریں ہم جگہ جگہ اظہار کرتے ہیں ہم نے ٹرکی میں بھی یہی کیا اس وقت ٹرکی کے اندر ٹرکی سوشل میڈیا ٹوٹر فیس بوک انسٹرگرام ہر جگہ دو سے تین ٹرنڈز ہیں جو چل رہے ہیں ہیش ٹرکی چل رہے ہیں کیا پاکستانیز گیٹ آؤٹ پاکستانیز پاکستانیز آر نوٹ ویلکم پاکستانیز کا مطلب ہے ٹرکی پاکستانی یہ سوشل میڈیا ٹرنڈ چل رہا ہے اس وقت مہا پہ گیٹ آؤٹ پاکستانی نکل جو پاکستانیوں ہمارے ملک سے پاکستانیز ہمارے ہاں ان کو ہم خوش آمدید نہیں کہتے یہ ٹرنڈ چل رہا ہے اس وقت ملکی کے اندر کیوں اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اور پاکستان سے جس نے ڈیل سائن کروایا ہے ان کا نام پریتی پٹیل ہے جیسا کہ نام سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پریتی پٹیل بھارتی امول کی ہیں فلحال بریٹین کی ہوم منسٹر ہیں بریٹین کا یہ تیسرا سب سے طاقتور پد ہے ان سے اوپر صرف پی ایم اور فورن منسٹر ہی ہوتے ہیں ان کے نام صرف یہی اپلپدی نہیں ہے بلکہ وہ پہلی بریٹیش بھارتی کیابینٹ منتری بھی ہیں وہ بھارتی امول کی پہلی سانسد ہیں جو بریٹین میں اتنے اونچے پد پر پہنچی ہیں اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں نے بے حد گرب سے نئے لینڈ مارک اگریمنٹ کو پاکستان کے ساتھ سائن کیا ہے جس میں ویدیشی اپرادیوں اور امیگریشن اوفنڈرز کو بریٹین سے پاکستان بھیجا جا سکے گا یہ ڈیل ہمارے امیگریشن کے نئے پلان کو ایکشن میں دکھا رہا ہے جسے ہم بریٹین کے لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں اس ڈیل پر سائن کرنے کے لیے پاکستان کے انٹیریئر سیکریٹری یوسف نسیم خوکر وہاں موجود تھے پریتی پٹیل نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ایک تصویر بھی پوسٹ کی ہے جس میں وہ یوسف نسیم کے ساتھ ڈسک پر بیٹھی ہو دکھ رہی ہیں وقول پریتی بریٹین کے لیے اس ڈیل کو عمل میں لانا بہت زیادہ ضروری ہوگی بریٹین کی سرکار نے پاکستانی سرکار سے کاغذوں پر لکھوا لیا ہے کہ وہ جب چاہے تب جسے چاہے اسے بریٹین سے سیدھے پاکستان ڈیپورٹ کر سکتے ہیں اور یقین کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو بھر بانی ہو تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے اس میں شرم کا مقام ہے اب وہ لانت بھیج رہے ہیں ہم پہ تبرہ کر رہے ہیں ہم پہ اور ہماری اپنی حرکتوں کے وجہ سے ہوا یہ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ہیں وہ بارے لوئی ہیں ان ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی چول قسم کے جو ہمارے کچھ ایسے دوست تھے دوست تو نہیں کہہ سکتے چمل ہی ہے البتہ وہاں پہ جینز بھی پہنتی ہیں وہاں پہ کپڑے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں بطب وہاں پہ اس طرح سے موڈیسٹی کا مزارہ نہیں کیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ایک موڈن ملک ہے ٹھیک ہے بھئی ان کا کلچر ہے اچھا یا برا یہ بات کی بہت تو جناب وہاں پہ جا کے ہم ان کی لڑکیوں کی تصویریں بناتے تھے کس طرح میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا بے فکر نہیں آپ ہم بڑے اسے کہتے ہیں سٹیلتھ ویڈیو بنانا ہم بڑے طریقے سے اپنی سیلفی لے کے ایسے فون اپنے سامنے رکھے نا سیلفی لے کے اور پھر ان کی لڑکیاں اگر کسی نے سکرٹ پہنی ہوئی ہے کسی نے منی سکرٹ جینز پہنی ہوئی ہے کسی نے لو ٹاپ پہنا ہوا ہے تو ان کی تصویریں ہم بنا رہے ہیں وہ اگر سومنگ پول میں نہا رہی ہیں تو ایسے اپنے سامنے رکھے نا فون ایسے اپنی سیلفی والا موڈ رکھے اور پیچھے سے ان کو فلمایا جا رہا ہے اور ایک ویڈیو تو ایسی ہے جس میں ایک لڑکی ہے جو کہ واک کر رہی ہے صرف روڈ بے واک کر رہی ہے ٹھیک ہے اس نے پہنا ہوا ہے ای تنگ اس نے تھانگ پہنا ہوا ہے یا اس نے جینز پہنی ہوئی ہے کچھ ایسا اس نے پہنا ہوا ہے اور پتہ چوس کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اس پیچھے سے جا کے اس کے ساسا چل رہا ہے اور اس کی پیچھے پیچھے اس کی جو بیک ہے اس لڑکی کی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کے جو مطلب اس کے مخصوص حصوں پہ فوکس کر رہا ہے کیمرہ وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیوز والے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہا ہم نے کہا نہیں ہمیں کیسے عزت راس آ سکتی ہے ہم اپنا بیڑا گھر خود کریں گے ہم بتائیں گے کہ ہم سبس پاسپورٹ کی کس طرح بے حرمتی کرواتے ہیں پوری دنیا میں یہ مقام نہیں ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کو دور رکھو اپنے ملک سے یہ جو تھرکی ہے نا صالح اور یقین کیجئے میں نے تو یہ پاکستان میں رہتے ہوئے نوٹ کی ہے عورت گزر جیسے یار میں نے لوگوں کو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ کرتے دیکھا ہے سڑک پہ عورت چل رہی ہے لڑکی چل رہی ہے گاڑی چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں ایسے پوری گرد منڈی موڑ کے دیکھیں گے صالح گردن میں بل آ جائے گا تیرے لیکن نہیں منڈی موڑ کے دیکھے گا اور اس کی اپنی نگاہوں سے اس عورت کو گھر تک چھوڑ گیا آئے گا یہ لیول ایف فرسٹریشن کا یہ لیول ایف تھرکپن کا ہماری قوم کے اندر اور اگر ہم باہر جلے جائیں تو ہم تو پاغل ہی ہو جاتے ہیں یار میرا باہر آنا جانا ہوتا ہے میں وہاں پہ کچھ پاکستانیزوں کے حرکتیں دیکھتا ہوں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے آپ یقین کیجئے میں ایک معذرت کے ساتھ یہ بڑی یہ شاید بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن چلے کوئی نہیں ایکسپیرینس ہے شیئر کر دیتا ہو میں ایک ریسٹرانٹ میں گیا یہ بات ہے یو اے کی دبائی کی میں ایک ریسٹرانٹ میں گیا بہت لیوش ریسٹرانٹ تھا جو میرا بیچ کے پاس ایک بڑا خوبصورت ریسٹرانٹ تھا تو وہاں پہ میں گیا میری فیملی گئے ہم لوگوں نے بڑھا وہاں پہ یوں کہلیں کہ ہم گئے وہاں پہ اور ہم نے اچھا ریسٹرانٹ تھا کھانا شانہ آرڈر کیا کھانا شانہ کھایا تو وہ جو سرونگ کرنے والے ویٹرس تھے وہ انڈینز تھے وہاں پہ تو انڈین نے پوچھا ہم سے مجھ سے پوچھا کہ انسانوں کے ان کا لینگویج ایک سٹائل ہوتا ہے بولنے کا کہ بھائی جی آپ انڈیا سے کہاں سے ہو اسے مجھ سے پوچھا سیدھا ہی کہ بھائی جی انڈیا سے کہاں سے ہو آپ تو میں نے اسے کہا بھائی میں انڈیا سے نہیں ہوں میں پاکستان سے ہوں تو اس سے مجھے کیوں کر کے دیکھا کہ اچھا حیران ہو گیا تھوڑا تھا نا تو کہتا لگتے نہیں ہو بھائی آپ میں وہاں پہ مجھے عجیب شرم سے آنے لگ گئی کہ آپ بطلب ہم پاکستانی کیا لگتے ہیں ہم پاکستانی کیا image دیا ہوئے ہم نے اپنا ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے کہ آپ لگتے نہیں ہو پاکستانی صرف مجھے اب اس نے جو explanation دی کہ پاکستانی جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو میں خود میں یقین کریں میں شرم شرم سار ہو گیا اور ایک تھا بھی انڈیا کوئی اور کہتا تو چلو کوئی بات نہیں بندہ بردارس کر لیتا ہے انڈیا دوستو ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانیوں کی جاہیلیت اور پاکستانیوں کی تھرکپن کی وجہ سے ان کی ہر دیش کے اندر میں بیجتیا ہوتی ہیں اور وہاں سے ان کو لات مار کے بھگا دیا جاتا ہے دوستو پاکستان کی قوم خود کو ہی مانتی ہے کہ وہ ان کی جاہیل کوم ہے اور یہ میڈیا نے بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا ہی دیا دوستو پہلے تو ترکی کے اندر سے پاکستانیوں کے کمپین چلائے گیا کہ گیٹ آؤٹ پاکستانی اور ان جو تھرکپن والے لوگ ہیں ان کو اپنے دیش سے باہر نکال دو اس کے بعد دوستو گریس کے اندر سے بھی یہ کمپین چلائے گیا اور اب ان دونوں کے بعد یوکے یعنی بریٹین کے اندر میں بھی یہ کمپین شروع ہو چکا ہے دوستو بریٹین کے اندر سے بھی گیٹ آؤٹ پاکستانی کا جو کمپین چلائے جا رہا ہے اور اس پہ کاغج پہ بھی سائن ہو گیا ہے پاکستان کے ہوم منیشٹر اور جو بریٹین کی ہوم منیشٹر ہیں ان دونوں نے ایک پیپر پہ سائن کیا بریٹین جب بھی چاہے تب وہ پاکستانی کو کسی بھی پاکستانی کو کبھی بھی چاہے وہ ان کو واپس پاکستان چاہتا ہے اپنے دیش کے اندر میں ان کو سرر نہیں دیتا ہے لیکن پاکستانی کو کوئی دے بھی دیتا ہے تو ان کو یہ جھ جھجم نہیں ہو جھتا ہے وہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس سے ان کو واپس بھگا دیا جاتا ہے دوستو ویسے ہی پاکستانی وجہ سے ان کی اب کہیں پہ بھی ایجت نہیں رہ گئی ہے اور کوئی بھی دیش اب ان کو اپنا سہریت نہیں دی رہا ہے اور ان کو اپنے دیش کا ناغرکتہ بھی نہیں مل پا رہا ہے اس سے پاکستانی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہماری دنیا کے اندر میں کیا ایجت بچی ہے اور ہم اس کے خود سے خود جمہ دار ہیں ہم لوگ ہی اس قدر جو کام کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں پوری دنیا میں بیجت ہونا پڑتا ہے اور پاکستانی میڈیا بھی اب اس بات کو بول دیئی ہے ہماری جو قوم ہے وہ پاکستان کے اندر میں ہی اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ ہم گندی نگاہ وں سے دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو اس عورت کو ہم اس کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں اور ہم اتنا جید ٹرک پن میں گھوس گئے ہیں کہ ہم گاڑی چلاتے سمیں بھی اس چیز کو نہیں سوچتے ہیں اور ہمارا ایکس چیز بھی ہو جاتا ہے دوستو خود پاکستانی میڈیا اس چیز کو قبول کری آپ لوگوں نے ویڈیو کے اندر میں دیکھ لیا ہے دوستو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے نیکس ویڈیو میں نیٹ اپ پی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی